موسیقی 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 بڑی عیدگاہ میں لوگوں نے نواز ادائی اور پولیس کی صرفتہ بلکہ چیز دور پر رہی ہے کہ ترافیلے سے عیدگاہ کے اندر جانے کو دیا جی پوشش آؤں گے کہ بڑی سنکھا میں لوگ وہاں پر پہنچے نماز عدا کرنے کے لیے اور بڑی عیدگاہ میں نماز عدا کی گئی ہے اور بڑایا ہے کہ دیش میں امن اور شانتی کی میل ملاب کی دعا مانگی ہے سب ہی نتر اور وہاں پر لوگوں میں کیسی خوشی دیکھنے کو ملی آج کے اس تیوہار کو لے کر لوگوں میں ایک دوسرے سے گلے ملکے اور ساتھ ملا کر بکریت کی بدای دی اور ایک دوسرے کو پھول دیکھ کر بکریت کی بدای دی جی بہت بہت شکریہ آپ کا نیرو جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس خبر پر ادھیک اپڈیٹ کے لیے بڑی خبر آپ کو کانپورسہ دکھا رہے ہیں اید الازحہ کی مبارک باد آج سب ہی نے ایک دوسرے کو گلے لگ کر دی ہے بڑی ادگاہ میں نماز ادا کی گئی ہے سب ہی نمازیوں نے دیش میں امن اور چین کی دعا مانگی ہے شہر میں پورو منڈل میں اید الازحہ کی نماز سنجل زمپن ہو رہی ہے میں اپنی طرف سے پورا پرشاشن کی طرف سے سب ہی بھائیوں کو اس پویتر جوہار کی آتھیک شکا منہ دیتا ہوں بہت بہت سب ہی کو اید کی مبارک باد امید کرتا ہوں کہ یہ جوہار بہت بھی امن اور چین سے بیتے گا پرشاشن کی بیوستان کا بھی مکمل کی گئی ہے چاہو سفائیو اور پانی کی بیوستان ہو یا اور بھی کری ی تریڈ کے S�� کے سب ہی بھائیوں کے سب ہی بھائیوں کا جو 접ہن کر دیکھ م scream کرتا ہوں کہ کلپانی کا امپرابہت کہ بہت بہت بڑے کل خیلان جو ہوں اور تک ہی بھائیوں کی طرف سے چلپ کیا پانی کی بھیجلی کیا سرکشہ کی بڑی بیوستان کے گئی ہے اور ہم لوگ جی جان سے اس میں جگہیں گے پوری محنت سے اور سب کا سہیوک اس میں اپیشت ہے سب ہی کو پھر سے نکار فاتح پور جنپت کے بندکی قصبے کے عیدگاہ میدان میں ادل جوہ بکرید کی نماز عطا کی گئی ہے اور نماز عطا کرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو بدھائی دی ہے اس موقع پر ویبھن دلوں کے پرطنیت ہی ونیتہ موجود رہے موجود لوگ شہر کازی سے ملے اور بکرید کی بدھائی دی ادل جوہ بکرید عید کے تیوہار کو لے کر صبح سے ہی اتصاہ کا ماحول دیکھا جا رہا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر یوہ اور بزرگ بھی عیدگاہ میدان کو جاتے دیکھے گئے ہیں اور شہر کازی محمد رضا قادری نے نماز عطا کرائی نماز عطا ہونے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو بکرید کی بدھائی دی اس موقع پر شہر کازی نے کہا کہ اللہ کے آدھے شانسار آج یہ قربانی کا تیوہار بنایا جاتا ہے اور ملک کی سلامتی کی دعا بھی کی جاتی ہے اور اس خبر پر بادشید کے لئے ہمارے ساتھ راجیش ورما فون لائن پر جڑ چکے ہیں فتہ پور سے راجیش فتہ پور میں کس طریقے سے ادل اجہہ کی نماز عدا کی گئی کیا کچھ وہاں پر تیاریاں رہی جی فتہ پور جنپد میں ایدل جوا بکرید کے تیوہار کو لے کر صبح سے ہی لوگوں میں اُستاہ کا محول دکھائی دے رہا تھا یوہ بچے اور گزید سبھی لوگوں میں اُستاہ کا محول دکھائی دے رہا تھا سبھی لوگیں اید گاہ مائدان کے لئے صبح آٹھ بجے ہی بھاری سنکھے میں پہنچ گئے تھے یہاں پر بینکی اید گاہ میں سہر کازی محمد رجا کادری نے بکرید کی نماز عدا کرائی اور اس کے بعد ان سہر کازی سبھی موجود لوگوں سے گلے ملے اور انہوں نے کہا کہ اسے تیوہار میں نماز کے دوران ملک کی سلامتی کی دعا مانگی گئی ہے اور یہ اللہ کے نام پر یہ تیوہار منایا جاتا ہے جو جس میں راجیش پوچھنا چاہوں گی کہ قربانی کا یہ تیوہار ہے سبھی نمازیوں نے اپنی نماز عدا کی ہے اور سرکشہ ویوستہ کے اگر بات کی جائے تو نماز کو لے کر کیا کچھ خاص سرکشہ ویوستہ پرساشن نے کی تھی قربانی کی اس تیوہار کو لے کر پولیس کی بھاری بندوبست کیا گیا تھا پولیس شیطرہ دیکاری اپس ایک تیواری سویم موجود تھے اپجلا دیکاری سفیل کمار گونڈ بھی موقع پر موجود تھے پولیس کی بھاری سویر اچھا بیوستہ کی گئی تھی تاکہ کوئی اپنی گھتنا نہ ہوتے گئے جی بہت بہت شکریہ آپ کا راجیش ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس خبر کادی کا بلیٹ ہم تک پہنچانے کے لیے فتح پور سے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی نمازیوں نے ایدالعزہ کی نماز عدا کی ہے اور ایک دوسری کو بکرید کی مبارک بات دی دیش میں امن اور چین کی دعا مانگی ہے ایدالعزہ آج ہے سب ہی نے گلے مل کر ایک دوسرے کو بدھائی دی ہے اور ایدگاہ میدان میں نماز عدا کی گئی ہے ایدالعزہ میں ہم سبھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں اور ملکوں اور ملت کے لیے اور ملک کے لیے آمن و سلامتی اور چین کی دعا کرتے ہیں اور ایہ میں سپانیتاؤں کی گنڈائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور پولیس پرساشن بھی سپا مانسکتہ سے نہیں اوبرتا ہوا دکھ رہا ہے تازہ ماملہ اس وقت دیکھنے کو ملا ہے جب زمینی ویوات کی چلتے سپا زلہ پنچات سدس سے پرشانت پال نے رروعہ گاؤں کے رہنے والے گوون سنگھ کا گھر سے نہ صرف اپرن کر لیا بلکہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ لاتھی ڈنڈوں اور روڈ سے پیٹ کر ہائیوے کنارے پھیک دیا ہوشانے کے بعد گھائل کسی طرح اجیت مل کوتوالی پہنچا تو پولیس بھی سپا نیتا کے سمرتن میں دکھائی دی اور مارپیٹ اور دھمکی جیسی معمولی دھاراؤں میں مامرہ درج کو لیپا پوتی میں جھڑ گئی آپ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سپا نیتا نے اپہرڑ کے بعد پٹائی کر یوک کو گھائل کر دیا ہے سپا نیتا ہے موسیقی اور اگلی بڑی خبر آپ کو کنو سے بتاتے ہیں دہاں پر تیز رفتار لگزری کار مکان میں گھوسی مکان کے باہر سو رہے یوک کورونا اور موت کی پوری خبر کنو سے مکان کے باہر سو رہے یوک کورونا اور اس کی موت ہو گئی گھوسائی گرامیڈو نے کار سوات کو بندھت بنایا دروہ کوتوالی کے کولڈ سٹور کی یہ پوری گھٹنا ہے بڑی خبر کنو سے تیز رفتار لگزری کار مکان میں اسی مکان کے باہر سو رہے یوک کورونا اور یوک کی موت ہو گئی بڑی خبر آپ کو بتاتے کنو سے بڑی خبر کنو سے تیز رفتار لگزری کار مکان میں گھوسی مکان کے باہر سو رہے یوک کورونا اور یوک کی موت ہو گئی ہے گھوسائی گرامیڈو نے کار سوات کو بندھت بنایا دروہ کوتوالی کی یہ پوری گھٹنا ہے آپ رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور ماملہ باندھا کے اترہ تھانا شیطر کا ہے جہاں معمولی سی بات پر گاؤں کی دبنگو نے وردھم بہلا کو فرسوں سے وار کر کے گھائل کر دیا اور لگاتار گاؤں چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں پیڑتا کے انسار ایک ہزار روپے لے کر انسی آر درج کی گئی پیڑتا نے ایس پیو آفس میں گوہا لگائی کہ ابھی تک پولس نے کوئی بھی کاریوائی نہیں کی ہے فرقباد کے جہانگند میں بینک میں وظیفہ کے لیے کھاتا نہ کھلنے سے کھفا ہو کر چھاتروں نے سڑک پر ہنگامہ کر جام لگا دیا بینک کا دکاریوں کا کہنا ہے کہ بینک کرمین نہیں ہے اس کارڑ کھاتا نہیں کھولے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آریاورت گرامیڑ بینک میں پتو لال گومتی دیوی آدھر شویدیالے کے چھاتر پہنچے اور اپنا کھاتا کھولوانے کی بات کہی بینک کرمین نے کھاتا کھولنے کو آناکانی کی چھاتروں نے کہا کہ آگامی 30 اگست کو انتیمتی تھی ہے جلد کھاتا نہیں کھولا تو ان کا وظیفہ نہیں آئے گا اور اس سے آکروشت ہو کر چھاتر سڑک پر آ گئے انہوں نے بینک کے باہر سائیکلیں کھڑی کر جام لگا دیا اور ماملے کی سوچنا پر اپنے رکشک سوریندر سنگھ موقع پر پہنچے اور چھاتروں کو سمجھا بجھا کر جام کھولوائا کانپور کے بین ایس ڈی سکھ شرکیتن بینجابر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میدھاوی چھاتروں کو پروچ سہن راشدی کرون کا پروچ سہن کیا کیا ہے اور کارکرم کے دوران پردھانچارے انگر سنگھ نے بتایا ہے کہ اس کارکرم میں ہر سال پلاسٹک پاک لیمٹیڈ کے پروچ سہن راشی دی جاتی ہے اور اس سال بھی 20 چھاتروں کو 75 سو کی راشی دی گئی کارکرم کا ادیش ابھاوگرست اور پرتبھاوان چھاتروں کو پروچ سہت کرنا ہے پلاسٹک پاک لیمٹیڈ کے سنسطح پر اور فیل حال یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان دی جائے دیکھتے رہیے پبلک فورم صرف جیمڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ 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 آپ کو بھیجنا ہوگا اپنی جمعتی جمعت کا سمیں اور جمعت کا ستھان کس پر جیمڈی پر کےول جیمڈی پر اور اس کے بعد بتائیں گے دیس میں کئی ہونے والا ہے کیسے پرورتو بھار منائیں پرتیگ ریو بھار کو گیارہ وجے سے بارہ وجے تک ہم کریں گے جوتیس کے مادھم سے مانو شیوہ نمشکار مینز فول انٹیٹینمنٹ کچھ بھی کہیں بھی جب آپ کے موبائل میں ہوگا جین ٹی وی پلاس پھر تو ایش ہی ایش ہی بس آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آم چن کی آواز بریک کے بعد آپ سبھی کا سواغت ہے اور سیویج اگلی خبر آپ کو بتا دے ہمیر پور سے جہاں بھاکیوں ادھیاک شپت کی دعویداری کو لے کر دو پکش آمنے سامنے بڑی خبر ہمیر پور سے راجپود گھٹ نے دوسرے گھٹ کے لوگوں کو دوڑا کر پیٹا اور دوسرے گھٹ کی تحریر پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بڑی خبر ہمیر پور سے ماملہ زلہ پنچائت پریسر کے اندر کا ہے بڑی خبر ہمیر پور سے باکیوں ادھیاک شپت کی دعویداری کو لے کر دو گھٹ آمنے سامنے اتیش کمار ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں فون لائن پر ہمیر پور سے اتیش پھوشن شاہوں کی کیا کچھ ایم جانکاری آپ کے پاس ہے دیکھیں ہم کو بات آئیں یہ ماملہ ہمیر پور جلے کے صدر کا ہے جہاں پہ کل بھارتی کشان یونین کی دو پچھ دو خود آمنے سامنے آگئے جلہ اجیچ کو لے کر یہ خود آمنے سامنے آگئے ہمیں بڑی باتیں آپ بتائیں جب ایک پچھے اپنے دوسرا پچھے آگیا ایک اخوار کے ربکر میں بھوش کر جلوستیس کو لاتھی رنجے سے پیٹا اور پیٹنے کے بعد اس کو انمارہ کر دیم جی جی کیا مقدمہ درج ہوا ہے اس پورے معاملے میں بتا جا رہا ہے کہ دونوں پچھوں میں مار پیٹ ہوئی ہے دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا ہے تو کیا ابھی تک پولیس نے مقدمہ درج کیا پولیس موقعیں پہنچ چکی تھی پولیس نے دوسرے پچھے کو دونوں پچھے کو لے جا کے تھادے میں بٹھالا ہے اور دیر رات مقدمہ درج کر لیا ہے جی شکریہ آپ کا تیش ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس خبر کا ادھیک اپ ڈیٹ ہمارے جیمٹیوز کے درشکوں تک پہنچانے کے لیے بڑی خبر ہمیر پور سی بھاکیو ادھیک شپت کی دعویداری کو لے کر دو گھٹ آپس میں بھیڑے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوڑا دوڑا کر انہیں پیٹا گیا ہے تو وہیں دوسرے گھٹ کی تحریر پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر دونوں گھٹوں میں مطبیت دکھائی دے رہا ہے دونوں گھٹ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور دوسرے گھٹ نے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا بھی ہے تو وہیں دوسرے گھٹ کی تحریر پر پولس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور پولس لوگوں کو سمجھاتی ہوئی تصویروں میں نظر آ رہی ہے اب روک کریں گے اگلی خبر کیوں راگامی 26 ستمبر سے 14 اکٹوبر تک 56 میں سینہ بھرتی کا آئیوجن کیا جائے گا اور جس میں الگ الگ زیلوں کے جوان بھاگ لے سکتے ہیں اور اسی کو لے کر سینہ کے ادھیکاریوں کے ساتھ کلک ٹریٹ میں زلادھیکاری ویجویشوہ سپنت نے بیٹھک کی ہے اور بیٹھک میں پولس ڈیوٹی ٹرافک روز تھا اور ساپ سفائی کے لیے زلادھیکاری نے ضروری دیشہ نردیش چارک کیے ہیں ایس ڈی ایم سٹی ستیش پال نے بتایا ہے کہ اس بار کی بھرتی میں یا تیارت کے مدنظر پریاس کیے جائیں گے کہ زلیور بسوں کو موقع پر ہی کھڑا کر دیا جائے اور جس سے چھاتروں اور شہرواسیوں کو کوئی بھی اصویدھان نہ ہو جس میں آرمی کی بھرتی ہونی ہے یہاں قریب تیرہ جلوں کی بھرتی یہ کروائیں گے اس بار اور ستمبر کے لاشٹ ویک سے شروع ہو کر کے اور اکٹوبر فرسٹ یا سیکنڈ ویک تک چلے گئے پورو کرکٹر اور پنجاب سرکار کے منتری نفجوت سنگھ سدھو کا پاکستان کے پردھان منتری کے شپت گرہن میں جانے کا ماملہ طول پگڑتا جا رہا ہے کانپور کورٹ میں سدھو کے کلاف مقدمہ درج کروائے گیا ہے جس میں ان کے اوپر دیش دروہ کا عاروپ لگایا گیا ہے ادھے وقتہ پریانشو سکسینہ نے ایم ایم سیون کورٹ میں پریوار واد درج کراتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن دیش جا کر سدھو کا وہاں کے سینہ پرمک سے گلے ملنا دیش دروہ کی شرینی میں آتا ہے اور اس لیے ان کے خلاف کاروائی کی جائے کورٹ نے عرضی کو منظور کرتے ہوئے وادی کے بیان کے لیے 27 اگست کی تاریخ تینکی ہے ہمارے جو پریانشو سنگھ سدھو جو بھوتپور کرکیٹر بھی رہے ہیں انہوں نے پاکستان میں پاکستان کے پردان منطرے کے سپت گران سماروں پر وہاں کے ہمارے جو پاکستانی آرمی چیفتے ان کے ساتھ گلے ملے ہیں اور گلے مل کے انہوں نے ہمارے دیش کے بھونہ آہد کی ہیں ہمارے دیش واسی جو اپنے دیش کے لیے جان دیتے ہیں ہمارے سینکو کے جکموں میں انہوں نے نمک ڈالا ہے کانپور کے درگا پرساد ویڈیا نکیتن کی طرف سے انوارمنٹ انڈیا کی ایک اور ساکراتمت پہل دیکھنے کو ملی ہے ویڈیالہ کے پربندھک کے اے دوبے پدمیش کی طرف سے ورکشہ روپڑ کا کارکرم آئیوجن کیا گیا ہے اور جس میں مکھے روپ سے کڈی ایوی سی سومی آگروال واسکول کے بچوں نے حصہ لیا ہے اور کارکرم کے دوران بچوں کو ورکشہ لگانے اور انہیں سرکشت رکھنے کا مہتوبت آیا گیا ہے اور زوران مکھیاتی تھی سومی آگروال نے کہا ہے کہ درگا پرساد ویڈیا نکیتن کی طرف سے لگتار سراہنی اکارک کیے جا رہے ہیں جو کی پرسنشن یہ ہے پدمیش جی دوارہ ورکشہ روپڑ کا کارکرم کرائے گیا ہے جس میں ہم سب لوگ سمبلت ہوئے ہیں اور لگاتار آپ جو ہے لوگوں کو پریریت کرتے رہتے ہیں رکشہ لگانے کے لیے اور آپ کے دوارہ بہتی سرانیہ کارک کیا جا رہا ہے جس میں آج ہم لوگ سمبلت ہوئے ہیں ڈابلو ایچو کے ریپورٹ کے بعد اپکانپور شہر میں پریورن کو لے کر خاصی جاگروکتہ دکھائی دے رہی ہے اور سمات سے بھی سنگٹھن لگتار ورکشہ روپڑ کے کارکرموں کو بڑھاوا دی رہے ہیں سیکڑی میں جہاں ایک طرف ریل بازار کے راملیلا میدان میں اسثانیہ ویعاپاریوں نے پور بی ایم اٹل بیہاری کو شردھانجری دیتے ہوئے چورانبے ورشوں کا روپڑ کیا اور وہی میڈیکل کالیج میں بھی ڈاکٹرز نے ساٹھ ورکشوں کا روپڑ کیا ہے اور ویعاپاریوں نے کہا ہے کہ اٹل بیہاری کو سورپت یہ کارکرم اب ہر سال آئیوجود کیا جائے گا وہی میڈیکل کالیج میں ڈاکٹرز نے ساٹھ پودھوں کا روپڑ کر بتایا ہے کہ ان کا لقش 500 پیڑوں کا ہے جنہیں شہر کے اندر الگ الگ ستھانوں پر لگایا جائے گا ہم نے یہ پودھے لگائے ہیں ان کی چورانوے سال کے چورانوے پودھے چھم لوگ نے کیے اس کی دیل ریکھ کریں گے اسی طرح ہر سال سولہ اغسط کو ان کو جتنے سال ہوتے جائیں گے اتنے پودھے بڑھاتے جائیں گے ہم نے گلاب کے لگوائے ہیں سوگون ہے اسوکے ہیں نیم ہے سیسام ہے گلاب کے پودھے پھول پودھے ہیں یہ سب لگائیں گے ہم نے یہاں پر سات پودھے لگائے ہیں ہم نے ٹوٹل پانچسو پودھے لگا رہے ہیں کانتھر میں جس کو ہم لوگ چار بان جگے لگا رہے ہیں سب سے پہلے اٹھارے تاریخ کو ہم نے ہنگو پر ویلیج میں جو ہمارا ڈاکٹر ویلیج ہے اس میں جو لوگ لہتے ہیں ان کے گھروں میں پیر لگائے ہیں تاکہ ان لوگ کو پیر لگا کے پاننا آئے اور ہر آدمی ایک پیر لگائے یہ ہم سکھانا چاہتے ہیں یوپی کے میرٹ میں رہنے والے سورہ سال کے سورپ چودھری نے ایشن گیمز کے تیسرے دن گولڈ میڈل جیت کر اتحاص رشت دیا ہے انہوں نے دس میٹر ائر رائفل پسٹل اس پردھا میں بھارت کو گولڈ دلایا ہے تو وہی اس پرتیوگیتہ میں ایک اور بھارتی شوٹر دی ہے اور انہیں پچاس لاکھ روپے اور راج پترت نوکری دیری کا اعلان کیا ہے اور فیلحال اس بولٹنگ میں بہت ستنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں جیمڈی نیوز آم جن کی آواز نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جیمڈی نیوز آم جن کی آواز موسیقی 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 موسیقی